حالت جنابت میں کسی سے مسافہ کرنا سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کسی گلی میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس وقت حضرت ابو حرارہ جمبی تھے چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے جا کر غسل کیا پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ نے پوچھا ابو حرارہ تم کہاں چلے گئے تھے حضرت ابو حرارہ نے عرض کیا میں حالت جنابت میں تھا لہذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا آپ نے فرمایا سبحان اللہ مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اگر ایسی حالت میں مثلا کوئی مہمان آ گیا ہے یا بچہ رو رہا ہے یا کوئی اور ایسا دنیا کا ضروری کام پڑ جاتا ہے انسان کو کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے بات کرنی پڑ جاتی ہے تو کسی بھی کام میں حالت جنابت مانے نہیں حالت جنابت مانے ہے کس میں عبادات میں لیکن یاد رکھیں اس کے مطلب نہیں کہ انسان ناپاکی میں ہی گھومتا پھرتا رہے بے وجہ جلدہ زلد پاک ہو لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں میں اچھوت ہو گیا اب کسی کے سامنے نہیں جا سکتا یا کسی سے بات نہیں کر سکتا تو ایسی بات نہیں ہے الحیظ و النفاس حیظ اور نفاس کے مسائل حیظ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا اسی سے لفظ حوز ہے حوز جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے شرعی اسطلاح میں حیظ اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماں مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے یعنی ایک فطری طریقہ ہے نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش چالیس روز تک خارج ہوتا ہے یاد رہے کہ شریعت میں حیظ اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں حیظ کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں کسی ماں کم کسی ماں زیادہ دن ہو سکتے ہیں اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے حیظ کی ابتداء ہر ماں ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں کسی ماں دیر سے اور کسی ماں جلدی ابتداء ہو سکتی ہے مدت حیظ ہر خاتون کے لئے الگ الگ ہو سکتی ہے حیظ شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیظ آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو اسے نسائی نے روایت کیا ہے وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَخْتَ سِلِی جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لئے مکمل یہ بات جب ہی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب حیظ آئے اور جب ختم ہو جائے تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک ہی عادت مختلف ہو سکتی ہے حالت حیظ میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی مثلاً ہاتھ پاک ہے اگر عورت آٹا گوننا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی مثلاً وہ زمین پر چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں جو کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے حائزہ کے ہاتھوں کا کھانا کسی کا کنگی کرنا اور اس کا جھوٹا کھانا یہ جائز ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت كنت اشرب وانہائدن ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدعو فاہو علا موضع فیہ فیشرب واتعرق العرق وانہائدن ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدعو فاہو علا موضع فیہ رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیث کی حالت میں پانی پیتی اور برطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ برطن سے اسی جگہ مو رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مو رکھ کر پانی پیا ہوتا اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائزہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں یا کسی شان کے خلاف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے اگر بیسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حکیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی پردہ جیسے لٹکا ہو جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیز میں کنگی کر دیا کرتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسے کیا پتہ چلتا ہے جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیز میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورسہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مسافہ کرنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے ایسے ہی ہے جسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا اس سے دن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوٹ سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے دوسری چیز یہاں سے یہ پتا چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے